دوستو آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں تل دیتھ مووی کو جو کہ ایک عورت تریلر مووی ہے اور یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو اپنے پتی کو دھوکا دیتی ہے جب اس کے پتی کو اس کے چیت کے بارے پاتا چل جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ میں یہ دیکھنا بہت زیادہ مجدار ہونے والا ہے اس لیے بیڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا مووی کی شروعات میں ہم ایوہ نام کی عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بائی فرنڈ ٹوم کے ساتھ ہوتی ہے اصل میں ایوہ اور ٹوم کا افیر چل رہا ہوتا ہے کیونکہ ایوہ کا اصلی پتی مارک ہوتا ہے جو کہ ایک لویر ہوتا ہے تب ہی ایوہ کہتی ہے کہ اسے اب یہ رشتہ نہیں چلانا ہے کیونکہ ایوہ کو ڈر ہوتا ہے اگر مارک کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا تب ہی ایوہ جانے لگتی ہے تب ہی ٹوم پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس سے ملنے کیلئے ک سال آئے گی تب ایوہ کہتی ہے وہ نہیں آ سکتی ہے کیونکہ اس کی دس میں سال گرہ ہے کل اس کے بعد ایوہ مارک کے آفیس جاتی ہے جہاں پر مارک تو نہیں ہوتا لیکن اس کے ٹیبل پر ایوہ کو ایک فائل ملتی ہے جو کہ باوی نام کے ایک کرمینل کی ہوتی ہے اور اس میں ایوہ کا بھی فوٹو ہوتا ہے اسے دیکھ کر کے ایوہ بہت زیادہ ڈرنے لگتی ہے اصل میں دس سال پہلے باوی نے ایوہ کے گھر پر اٹیک کیا تھا تب ایوہ نے اپنے بچا میں باوی پر کیس بھی کیا تھا اور اس کیس کا بکیل مارک بنا تھا اور وہ ایوہ کی طرف سے لڑ رہا تھا اور اس نے باوی کو جیل میں بھی بھی بھیج بائے تھا اور اسی دوران ہی ایوہ اور مارک کی سادی بھی ہوئی تھی تب ہی یہاں پر مارک آ جاتا ہے تب ایوہ مارک سے پوچھتیا کہ باوی کی فائل اس کے یہاں پر کیا کر رہی ہے لیکن مارک اسے کچھ بھی نہیں بتاتا ہے اصل میں مارک بہت زیادہ سنگی ٹائپ کا انسان ہوتا ہے جو کہ عورتوں کو اپنی ہاتھ کی کٹپولی سم مجھتا ہے تو مارک ایما کی کالی ڈریس کو دیکھ کر گستہ ہو جاتا اور اس سے لال ڈریس پہننے کے لیے کہتا ہے کیونکہ لال ڈریس اس سے زیادہ پسند ہوتی ہے اس کے بعد ایما ایسا ہی کرتی ہے کیونکہ وہ مارک سے ڈرتی ہے اصل میں مارک سے مجبوری میں سادی کی تھی کیونکہ وہ مارک سے بلکل بھی پیار نہیں کرتی ہے اسی لیے تو وہ ٹوم کے ساتھ افیر کر رہی ہے اس کے بعد ہم ٹوم کو دیکھتے ہیں جو کہ مارک کا اسسٹن ہوتا ہے لیکن وہ مارک کے سامنے ای اچھے کہ وہ ایما کو بلکل بھی نہیں جانتا ہے مارک ایما کو لے کر ایک ریسٹورینڈ میں جاتا ہے اور اپنی انیورسری گفٹ میں ایما کو ایک نیکلیس دیتا ہے اس کے بعد مارک ایما کو ایک کالی پٹی دیتا ہے اور اسے اپنی آنکھ پر باندھنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ ایما کو ایک سرپرائز گفٹ دینا چاہتا ہے اس کے بعد مارک ایما کو گاڑی میں بٹھا کر کے لے جاتا ہے اور اب ہم دو تین گھنٹے بعد کا سمجھ دیکھتے ہیں جہاں پر یہ لوگ اپن کالی پٹی آنکھوں سے اٹھاتی ہے تو اس کے سامنے ایک لیک ہاؤس ہوتا ہے جہاں پر ایما پہلے بھی آ رکی ہوتی ہے لیکن اس سمجھ لیک پوری طرح سے برف میں جمع ہوتی ہے اس کے بعد ایما جب ہاؤس میں پہنچے تو دیکھتے ہیں وہاں پر مارک نے بہت ہی اچھے سے گھر کو سجایا ہوتا ہے اس نے سارے طرف کینڈلز لگائی ہوتی ہیں روج کو فیلا رکا ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے یہی گفٹ دینا چاہتا تھا یہ سب دیکھ کر کے ایما خوش بھی ہوتی ہے اور ح ایران بھی رہ جاتی ہے کیونکہ اس سے پہلے مارک نے اسے ایسا گفٹ کوئی نہیں دیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ دونوں آپس میں کافی دیر تا انجوئی کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں اب اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ مارک اٹھ کر کے بیٹھا ہوتا تب ہی ایما بھی جاگ جاتی ہے لیکن ایما دیکھتی ہے کہ وہ ایک ہتھکڑی سے بندی ہوئی ہے اور ہتھکڑی کا دوسرا سیرہ مارک نے اپنے ہاتھ پر باندھ لیا ہے جب ایما اس کے بارے میں پوچھی رہی ہوتی تب ہی اچ ایما کے مہو پر جا کر کے گرتا ہے ایما بہت جاتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے آخر مارک نے ایسا کیوں کیا اس نے اپنے آپ کو ہی کیوں گولی مار لی اور یہ بات ہمیں ابھی بعد میں ہی پتا چلی گی اس کے بعد ایما سوچ رہی ہوتی ہے کہ مارک اتنا کمجور تو تھا نہیں کیونکہ وہ ایک سنکی انسان تھا اور برا بھی انسان تھا اور اس نے پہلے بھی اور لڑکوں کے ساتھ میں سویا ہوا تھا وہ اپنے آپ گولی آگر کیسے ما سکتا ہے اس کے بعد ایما اپنے آپ کو سمالتی ہے اور یہاں سے ن ایک لوکر دیکھتی ہے جو کہ بہت زیادہ سیکیور ہوتا ہے اس کے بعد ایما گھسیتے ہوئے لاس کو لے جاتی ہے اور کچن میں پہنچ جاتی ہے اور ایک سارپ چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے جس کی مجھ سے وہ اس ہتھکڑی کو توڑ سکی لیکن مارک اس کا بھی انتیام پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے اس نے ایک بھی چیز نہیں چھوڑی ہوتی جس سے کہ وہ ہتھکڑی کو کھول سکی تب ہی ایما کو اس کا فون ملتا ہے جو کہ پانی میں ہوتا ہے جسے مارک کے ہیٹ یہا ڈال کر کے گیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فون خراب ہو چکا ہوتا ہے تب ہی ایما کو ڈسٹو بین میں سے ایک گاڑی کی چابی مل جاتی ہے لیکن گاڑی تک پہنچنے کے لیے ایما کو برف سے ہو کر کے جانا ہوگا اس لیے ایما اپنے اس ڈریس کے اوپر مارک کی بوڈی رکھ لیتی ہے اور اس ڈریس کا کچھ حساب نے پیروں میں باندھ لیتی ہے اور لاس کو گھسیتے ہوئے گاڑی تک پہنچ جاتی ہے لیکن جب ایما گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کو کرتی ہے تو وہ اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے کیونکہ مارک نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہوتا ہے کیونکہ مارک نے گاڑی کا سارا کا سارا ڈیجل نکال دیا ہوتا ہے تب ہی ایما کو گاڑی میں سے مارک کا بوئیس میزی ملتا ہے جس میں مارک بتا رہا ہوتا ہے کہ اسے ایما اور ٹوم کے افیر کے بارے میں پہلے سے ہی بتاتا ہے اسی لیے اس نے یہاں پر ایما کو فسایا ہے اور اس نے پہلے سے ہی اور بھی زیادہ انتظام کر دیا ہے جس سے کہ ایما یہاں سے بچ کر کے نہیں جا سکتی ہے مارک نے کیا انتظام کیا اس کے بارے میں ایمہ اور ہمیں بعد میں ہی پتا چلے گا لیکن ایمہ ہار ماننے والی نہیں ہوتی اس لیے وہ لاس کو لے کر کے پھر سے گھر میں پہنچ جاتی ہے اس کے بعد ایمہ اپنے موہ پر لگے کھون کو دھو رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی نظر نیکلیس پر جاتی ہے جو کہ اسے مارک نے دیا ہے ایمہ نیکلیس کو نکالنے کی کوشش کرتے لیکن وہ اس سے نہیں نکال پا رہی ہوتی ہے کیونکہ مارک نے اسے اسی طرح سے ڈیجائن کیا ہوتا ہے اس کے بعد ایمہ کو ایک روم دکھائی دیتا ہے جہاں پر بہت ساری فوٹوگرافز ہوتی ہیں جن میں ٹومو اور ایمہ کی بھی فوٹوگرافز ہوتی ہیں جس سے پتا چل جاتا ہے کہ مارک انہیں پہلے سے ہی فالو کر رہا تھا تب ہی ایمہ کو یہاں پر ایک بڑی سی فوٹو دکھائی دیتی ہے جو کہ باوی کی ہوتی ہے ایمہ باوی کی فوٹو دیکھ کر کے ڈر جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ اس نے باوی کا ہی انتجام کیا ہے کیونکہ باوی یہاں آ کر اسے مارنے والا ہے اور اسی لیے مارک کے آپس میں باوی کی فالتی کیونکہ مارک نے ہی اسے چھڑوایا ہوتا ہے تب ہی ایمہ کو گھر کے دروازے پر کسی کے آنے کی آواز آتی ہے لیکن وہ جا کر دروازہ نہیں کھولتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہیں باوی نہ ہو تب ہی بھار سے ٹوم کی آواز آتی ہے اس کے بعد جب ایمہ دروازہ کھولتے تو بھار ٹوم ہوتا ہے ٹوم ایمہ سے کہتا ہے تم نے مجھے میسیج کیوں کیا تھا تم نے لکھا تھا کہ تم مصیبت میں ہو اسی لیے میں یہاں پر آیا ہوں اس سے ایمہ سمجھ جاتی ہے کہ اس نے تو کوئی میسیج کیا ہی نہیں ہوگا جرور یہ مارک نہیں کیا ہوگا کیونکہ وہ ٹوم کو بلا کر کے یہاں پسانا چاہتا ہے اور دونوں کو ایک ساتھ مروانا چاہتا ہے اب ٹوم ایمہ سے کہتا ہے کہ پچھلی رات مارک کے آپس میں ریڈ پڑی تھی جس میں مارک کے سارے کالے کارناموں کی فائل مل گئی تھی اس لیے وہ تو بیسے بھی جیل میں ہی جانے والا تھا اب ایمہ سمجھ جاتی ہے اسی لیے مارک نے اپنے آپ کو گولی ماری ہوگی کیونکہ وہ تو بیسے ہی مرنے والا تھا لیکن جاتے جاتے وہ ایمہ اور ٹوم سے بدلہ لینا چاہتا ہوا کیونکہ ایمہ اور ٹوم نے اسے چیٹ کیا تھا یہ تو ایمہ کے ساتھ وہی ہوگی ہم تو ڈوبیں گے سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے اس کے بعد ٹوم پولس کو کال کر ہی رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر ایک گاڑی آ جاتے جس میں سے ایک آدمی نکلتا ہے جس کا نام جیمی ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پلمبر بتا رہا ہوتا ہے لیکن ٹوم جیمی چی کہتا ہے انہیں یہاں کسی پلمبر کی نہیں جرود ہے اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ تب ہی گاڑی میں سے ایک اور آدمی نکلتا ہے اور یہ باوی ہوتا ہے اسے مارک نے ہی بلایا ہوتا ہے تب ہی باوی آتے ہی اسی دنے ٹوم کو مار دیتا ہے اور گھر میں گھوچ جاتا ہے لیکن ایمہ انہیں دیکھ کر کے چھپ جاتی ہے اب یہ دونوں ایمہ کو ڈھوننے لگتے ہیں اس کے بعد ایمہ گھر کے پچھلے راستے سے نکل جاتی ہے اور لاس کو گستی چھتے ہوئے بوٹ ہاؤس تک پہن جاتی ہے جہاں پر اسے ایک ہیمر مل جاتا ہے جس کی مدد سے وہ ہتھکڑی کو توڑ کر کے آجاز ہو جاتی ہے لیکن ہتھکڑی کے توڑنے کی آواز جیمی کو سنائی دے جاتی ہے جب جیمی بوٹ ہاؤس میں پہنچتا ہے تو وہاں پر اسے مارک کی لاس ملتی ہے تب ہی وہ باوی کو بلا لیتا ہے اور ایمہ اس سمائے بوٹ کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد باوی اور جیمی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں یہ تو مارک ہے اسی نے تو ہمیں یہاں پر بلایا ہے اور یہ ہمیں ایمہ کے ماننے کے بدلے میں ہیرے دینے والا تھا جو کہ اس گھر کے لوکر میں اور اس گھر کے لوکر کا پاسورٹ صرف اور صرف ایمہ کو پتا ہے اور مارک کے پھنگر پرنٹ سے ہی یہ کھل سکتا ہے باوی جیمی سے کہتا ہے ہمیں ایمہ کو ڈھوننا ہوگا تب ہی باوی کو ایمہ کے پیروں کے نیسان دکھائی دے جاتے ہیں اس کے بعد وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایمہ یہی آس پاس ہے اس کے بعد یہ دونوں باپس سے چلے جاتے ہیں تب ہی ایمہ باہر آ جاتی ہے ایمہ کو بوٹ میں سے ایک ڈیجل کا ٹینک مل جاتا ہے جس کے بعد ایمہ گاڑی تک پہنچ جاتی ہے اور اس میں ڈیجل ڈالنے لگتے ہیں لیکن گاڑی میں پیٹرون ڈلنے کی ہے اب باوی سن لیتا ہے اور وہ گاڑی کے پاس آ جاتا ہے تب ہی ایمہ گاڑی کے نیچے جا کر کے چھپ جاتی ہے اب ڈیجل کے ٹینک کو دیکھ کر کے باوی سمجھ جاتا ہے کہ ایمہ یہی کہیں ہیں اس کے بعد ایمہ گھر کے بیسمنٹ میں جا کر کے چھپ جاتی ہے لیکن باوی بھی اس کے پیچھے پیچھے آنے لگتا ہے تب ہی ایمہ گاڑی کی چاوی دوا دیتی ہے جس سے کہ آواز ہوتی ہے تب ہی باوی اور جیمی گاڑی میں پہنچ جاتے ہیں اسی بیچ میں ایمہ ان دونوں کو فسانے کیلئے پلان کرنے لگتی ہے اور ایک کرسی پر کپڑا ڈال دیتی ہے تب ہی جب گھر میں باوی اور جیمو سے ڈھون رہے ہوتے ہیں تب ہی باوی کپڑے کو ہٹاتا ہے لیکن ایمہ اسی بقت پیچھے سے بار کر دیتی ہے تب ہی آواز کو سن کر کے جیمی بھی ہاں آ جاتا ہے لیکن ایمہ اس پر بھی پیچھے سے اٹیک کر دیتی ہے اور باوی کی گاڑی کی چاہوی لے کر کے بھاگنے لگتی ہے جب ایمہ باوی کی گاڑی لے کر کو جانے والی ہوتے ہیں تب ہی باوی یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ایمہ کو پکڑ لیتا ہے اس سے پہلے ایمہ باوی کے فون سے امرجنسی کھول کر دیتی ہے وہ صرف اتنا ہی کہا پاتی ہے کہ وہ مسئبت میں ہے لیکن اس سے پہلے ہی باوی فون کو کاٹ دیتا ہے جیمی باوی سے کہتا ہے اب ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ پولیس موال کو ٹریک کرتے ہوئے یہاں پر آ جائے گی اس سے پہلے ہی ہمیں یہاں سے ہیرے لے کر کے جانا ہوگا اب باوی ایمہ کو گز سے مارتا ہے اور اسے پھر سے مار کی لاسے لا کر کے بان دیتا ہے اس کے بعد باوی ایمہ اور جیمی آپس میں سمجھواتا کرتے ہیں اور وہ ایمہ سے کہتے ہیں اگر وہ انہیں پاسورٹ بتا دے گی تو وہ یہاں سے اسے جانے دیں گے جب ایمہ پاسورٹ بتا دیتی ہے تب باوی لوکر کو کھول لیتا ہے لیکن لوکر میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے صرف ایک چاپو ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ ایمہ کے گلے میں نیکلس ہے اس میں ہیرے ہیں ایمہ کے گلے کو کٹو اور ہیرے کو لے جاؤ یعنی کہ مارنے بہت ہی زیادہ اچھا انتظام کیا ہوتا ہے ایمہ کو مارنے کا لیکن تب ہی جیمی نیکلس کو توڑنے کی کوزز کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا ہے تب باوی ایمہ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے لیکن جیمی اس پر بندوق تان دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ایمہ ماری جائے کیونکہ وہ یہاں پر صرف ہیرے کے لیے آیا ہے لیکن اسی بیچ میں ان دونوں میں ہی ہاتھا پائی ہو جاتی ہے اور گلتی سے جیمی دیوار کی حک پر جا کر رہے لگتا ہے جس سے کہ حک اس کے سر میں گستا ہے اور جیمی کی بہت زیادہ بری طرح سے موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ایمہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے باوی سے لڑنے لگتا ہے اور اس پچاکو سے بار کرتی ہے تب ہی باوی اس کے پیر میں چاکو مار دیتا ہے لیکن اس کے بعد جب باوی اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ایمہ پاس ہی میں پڑی پلاس سے باوی کو مارتی ہے اور اسے مار کی لاس سے باندھ کر کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن مار گلاس کو گھسیتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن اب یہ دون ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہوئے جمی ہوئی لیک کے اوپر آ جاتے ہیں ایمہ کے پیر میں چاکو لگا ہوتا ہے اس لیے وہ اس سے بچ نہیں پاتی ہے اور باوی اسے پکڑ لیتا ہے اور اس پر چاکو اسے اٹیک کرتا ہے لیکن چاکو برف کی سطح پر جا کے ارکے لگتا ہے جس سے برف چٹکنے لگتی ہے اسی بیچ میں ایمہ چاکو کو نکالتی ہے اور باوی کو مارتی ہے تب ہی برف ٹوٹ جاتی ہے اور یہ تینوں لیک میں ڈوبنے لگتے ہیں باوی مار کی لاس کے ساتھ میں ڈوب رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ایمہ کے پیر کو پکڑ لیتا ہے اور اسے بھی ڈوبانے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن ایمہ چاکو سے باوی کی آنکھ کو پھوڑ دیتی ہے اور اس کے بعد باوی ڈوب جاتا ہے اور ایمہ برف سے باہر آ جاتی ہے اب ہم لاٹ میں پولیس کے سارن کو سنتے ہیں یعنی کے پولیس یہاں پر آ جوگی انہوں نے اس کے فون کو ٹریک کر لیا ہوتا ہے اور یہیں پر اس مووی کا انتھ ہوتا ہے آپ کو مووی کی ایکسپلینیشن کیسے لگی کمنٹ میں جرور بتانے اور اس ویڈیو کے لیے ایک لاکھ جرور سے کر دینا